موسیقی 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 میں اس وقت رینجرز کے ساتھ موجود ہوں جو پریٹ کے لیے وام اپ ہو رہے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے سر آپ کا محمد اسنین مجھے بتائیے کہ کیسا لگتا ہے روز آپ لوگ پریٹ کرتے ہیں انڈیا کے آمنے سامنے کیا فیلنگز ہوتی ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے یہ کہیں دنیا میں اس طرح کا نہیں ہوتا یہ وید پاکستان اور انڈیا کے ساتھ ہم جب پریٹ کرتے ہیں ہم فخر سے ہمارا جو سینہ ہے وہ چھوڑا ہوتا ہے اور ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم اپنے ملک کی سراد کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کرنے اور ادھر جا کے پریٹ کر رہے ہیں مجھے آپ باتائے کہ کتنے جو ہیں رینجрас ہوتے ہیں پریٹ کے لیے ڈیلی بیسیز پر ڈیلی بیسیز پہ یہ سولہ بنڈی ہیں ڈیلی بیسیز پہ نا مطلب کہ جو ایک دن کے لیے پریڈ کرتے ہیں وہ سولہ بنڈی ہوتے ہیں مختلف ایومٹ ہوتے ہیں ہار بندے کے وام آپ آپ جو ہیں آپ کتنی در پہلے وام آپ ہونا شروع کر دیتے ہیں ٹقریباً собой دس پندarde منٹ پہلے دس پندہ منٹ پہلے یہ وام آپ ہونا شروع کر دیتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ اور کیسی فیلنگز ہوتی ہیں جب آپ لوگ گیٹ کھولتے ہیں اور آمنے سامنے ہوتے ہیں کیسا فیل ہوتا ہے کیونکہ ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت اس ٹیم پر ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اتنا غصہ ہوتا اور اتنا جوش ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بتا نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن ہمیں اتنا پتہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں لیکن اس جوش کی وجہ سے اور ہمیں غصہ کی وجہ سے جب دشمن ہمارے سامنے آتا اور ہمارا جو خون ہے وہ اتنا گرمیش میں اتنا کھولتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کرتے ہیں ہم جو پاؤں مارتے ہیں اس کی دارد نہیں ہوتی ہمیں لیکن ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس ٹائم پر ہمیں کوئی اس کی فیلنگ کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو پریڈ آپ کرتے ہیں ڈیلی تو اس پہ آپ کتنی ٹریننگ پہلے آپ کر چکے ہوتے ہیں یہ ٹریننگ جو ہے نا پہلے جب بندہ بھرتی ہوتا ہے نا اس کے بعد ساتھ آٹھ مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے بعد پھر جب ٹریننگ مکمل ہو جاتی ہے مطلب پاس اوڈ ہو جاتے ہیں سب لوگ اس کے بعد ان سے پھر چھانٹ کہ یہ یہاں پہ نا جی سی پی کے لئے بندے آتے ہیں کیسا لگتا ہے آپ کو یہ ہواگا بورڈر آ کے کیا فیلنگ ہوتی ہیں کیا فیلنگ ہوتے ہیں کہ ہمارا پاکستان ہے اپنا ملک ہے پھر زیادہ ہمارے بچے ہیں بزارتے خود میرا بیٹا اس شعبے میں اس میرے فوس میں ہے تو مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے فخر سے میں یہاں آتی ہوں دیکھنا ہے میں کبھی کسی مطلب کے یہ یہ مطلب کے پھرنے گھومنے کے لئے میں یہاں میں زیادہ بڑی فخر سمجھتے ہیں اسلامباد سے آئیں کہ کیسا لگ رہا ہے کتنا جوش اور بلولا کی ہوتے دیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بلولا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں کچھ اور لوگ ہیں ان سے بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا بشرا مجھے بتاؤں کیسا لگ رہا ہے یہاں پر آ کر آپ یقین کریں یہاں پر آ کر مطلب پاکستانی ہونے کا احساس ہو رہا ہے خوشی ہو رہی ہے یہاں پر آ کر بہت زیادہ پکچرز میرا بنوائی رینجرز کے ساتھ اور ابھی بنوائی ہیں لیکن سرمنی کے بعد بنوائیں گے دوبارہ انشاءاللہ پاکستانی ہونے کا احساس ہو رہے ہیں کتنا جوش اور جذبہ فیل کر رہے ہیں بہت زیادہ اور مورس امپورٹنٹی جو میں چیز فیل کر رہی ہوں یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے all these three things مرے شاہدی مرے شاہدی شاہدی مرے شاہدی باستان 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 من خور باستان 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 موسیقی پاکستان پاکستان جیزار 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 پاکستان 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 موسیقی 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 پاکستان موسیقی 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 چین آزرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پاکستان اور انڈیا کا گیٹ موجود ہے یہاں پریڈ میں نے آپ کو دکھائی یہاں پر سٹیڈیم میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ڈیلی بیسیز پر آتے ہیں اس پروکار تقریب کو دیکھنے کے لیے ویسے تو اس سٹیڈیم میں بیٹھنے کے لیے چار ہزار لوگوں کی گنجائش ہے لیکن جیسے ہی کچھ تہوار ہوتے ہیں چودہ اگرس ہو گیا تئیس مارچ ہو گئی تو لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر نہ تو پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ آپ کو سنائی دے گا نہ ہی بھارت کے خلاف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس وقت بلکل پاکستان اور انڈیا کے گیٹ کے ساتھ موجود ہوں یہ پاکستان کا گیٹ ہے اور کچھ ہی فاصلے پر آپ کو انڈیا کا گیٹ ہے وہ ساف دکھائی دے سکتا ہے یہاں پر دیلی بیسیز میں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں پاکستان کے پروکار پریٹ کی تقریب دیکھنے کے لیے اس وقت میں انڈیا اور پاکستان کے جوائن پیلر پر موجود ہوں یہ زیرو لائن ہے جو انڈیا اور پاکستان کو آمنے سامنے دکھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستانی جوان ہمارے رینجرز موجود ہیں تو دوسری طرف آپ انڈیا کو دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں نہ صرف پاکستان کے بلکہ انڈیا کے لوگ بھی آئے ہوئے بارڈر کو دیکھنے کے لیے سیلفیز بنا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں ہم سبل ہیں اپنے جذبے شونک سے جذباتی پاکستان کا نام روشن کرنے والے ہم جوان میرا دوست مران پاکستان وہ ہمارے ساتھ ایک ہمارا بھائی اور بھی دو اورنے ہم ڈیلی نہ لگاتے کوئی دشمن کو میشہ ہم پغام دیتے کوئی پاکستان کو میلی نظر سے دیکھے ان کی اکھا کر دیں گے انشاءاللہ پاکستانی عوام جذبے جوش سے نہ لگیں گے ہم دشمن کا موت اور جواب پاک فور کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ ساڑھی جنت ساڑھی جان ساڑھا سونا پاکستان پاکستان دے نارے وجن گے دشمن لگ کے گے پجن دے اسی پاہ دیا پجن دینا نہیں اسی کیر کیر کے ماران گے پاکستان دی شان بدا مانگے ایدہ چندہ اوچالا مانگے انشاءاللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب فوج میں تھی تو وہ جب ایک بچپن ہوتا ہے تو والدہ نے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جگہاں بہت جگہاں وہ جہاں جہاں ہوتا ہے وہ لے کی جاتے ہیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہو بھی ویسے جو جو دیکھی ہوئی تھے جذبات وہ آنکھوں میں اکس تھے وزین میں اکس تھا اس کا تو الحمدللہ اسی کا جذبہ ہے اور ویسے بھی آلو ڈی مسلمی میں اور پاکستانی میں پاکستان کے لیے محبت اور جذبہ آلو ڈی کیم و دیم ہے تو اس سے بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور الحمدللہ کچھ بھی نہیں تو کب سے آرہے آپ یہاں پر پریڈ میں لوگوں کو اتنے جوش اور ولولا دلانے کے لیے ننڈی ننڈ سکھ سے میں نے آغاز کیا تھا لیکن دو ہزار ایک سے ریکل جو ہے وہ شروع کیا تھا الحمدللہ جہاں پر پرچم لہراتے ہیں نعرے لگاتے ہیں جوانوں کے درمیان میں موجودی کی جو ہے اپنی آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں جی ناسرین آج میں واگا بورڈر پر موجود تھی جہاں میں نے آپ کو رینجرز کی پریڈ اور پرچم اتارنے کی پروکار تقریب دکھائی امید ہے اس پروگرام کو آپ لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہوگا اسی کے ساتھ کیمرمن مونیر حسین اور سنہ امجد کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار موسیقی